مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں دو لڑکیاں دکھائی جاتی ہیں جو کہ بیسٹ فرینڈز تھیں ان میں ایک لڑکی کا نام کول تھا جو کہ کہانی کی مین کریکٹر ہے تب ہی ان دونوں فرینڈز کے بیچ بحث ہو جاتی ہیں اسی لیے وہ دونوں ایک دوسری سے الگ الگ ہو کر چلی جاتی ہیں کول جب تھوڑی دور آتی ہے تو اسے اس کی فرینڈ کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اسی لیے اپنے فرینڈ کو دیکھنے کے لیے واپس آتی ہے کول دیکھتی ہے کہ کوئی انان پرسن اس کی بیسٹ فرینڈ کو بے ہوش کر کے لے جا رہا ہے اس کے بعد کول کو بھی کوئی پکڑ لیتا ہے جب کول کو ہوش آتی ہے تو وہ خود کو ایک باکس میں پاتی ہے اس باکس میں ایک ریڈ کلر کی لائٹ جل رہی تھی ساتھ ایک الڈرا سونک ویو کی آواز بھی سنائی دیتی ہے اس ساؤنڈ کی وجہ سے کول کافی ڈسٹرب ہو رہی تھی کیونکہ وہ اس آواز کو بیر نہیں کر پا رہی تھی اس باکس سے باہر نکلنے کی کافی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں نکل پاتی کول کافی چلا رہی ہوتی ہے اور باکس کو پیٹ بھی رہی ہوتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد اس باکس کا دروازہ کھول ہی لیتی ہے اور وہ اس باکس سے باہر آ جاتی ہے کول دیکھتی ہے کہ اس وقت وہ ایک جنگل میں ہے تب ہی کول کو یاد آتا ہے کہ پچھلی رات کو تو اس کی فرینڈ کو بھی کوئی بے ہوش کر کے لے گیا تھا وہ سوچتی ہے کہ شاید اس کی فرینڈ کو بھی ہوش کر کے یہی پر ہی لیا گیا ہوگا اسی لیے وہ اپنی فرینڈ کو آواز لگانے لگتی ہے کول کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اس جنگل میں کیسے آئی اسے یہاں پر کون لیا اس جگہ سے بھاگنے کے لیے اور ہیلپ کے لیے کول ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے تب ہی کول کو اپنے جیسی دو اور لڑکیاں بھی مل جاتی ہیں اپنے جیسی یعنی ان لڑکیوں کو بھی یہاں پر کڈنیپ کر کے ہی لیا گیا تھا وہ دونوں لڑکیاں بھی فرینڈز ہوتی ہیں ان میں ایک لڑکی کا نام ہوتا ہے سینہ سینہ کول سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہاری پاس موبائل فون ہے تب کول سوچتی ہے کہ جس باکس میں اسے بند کر کے رکھا گیا تھا شاید اس کا موبائل فون اس میں ہو جب یہ لوگ باکس کو چیک کرتی ہیں تو وہاں پر موبائل نہیں تھا اس کا مطلب یہ کہ جو بھی نے کڈنیپ کر کے یہاں پر لیا تھا اسی نے ان کا موبائل فون بھی لے لیے اچانک سے کول کو اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے کول بے ہوش ہو جاتی ہے جیسے ہی کول بے ہوش ہوتی ہے وہ کسی اور کی دیماغ سے لنگٹ ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ بے ہوش ہونے کی باوجود بھی سب کچھ دیکھ پا رہی تھی جو وہاں پر چل رہا تھا وہ دیکھتی ہے کہ کوئی آدمی ایکس لے کر گھوم رہا ہے ادھر ادھر تھوڑی دیر بعد جب کول کو ہوش آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر سینہ تو نہیں ہے صرف اس کی فرینڈ وہاں پر کھڑی ہوئی ہے کول سینہ کی فرینڈ سے سینہ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ سینہ کہاں پر گئی ہے سینہ کی فرینڈ کہتی ہے کہ جب تم بے ہوش ہوئی تھی جب تمہیں اٹیک ہوا تھا تب وہ یہاں سے چلی گئی پھر وہ لڑکی کول سے اس کے بے ہوش ہونے کی ریزن پوچھتی ہے کہ آخر وہ بے ہوش کیوں ہوئی تھی جس پر کول کہتی ہے کہ مجھے ایک ڈیس آرڈر ہے جس کی وجہ سے مجھے اٹیک ہو جاتا ہے اور میں بے ہوش بے ہو جاتی ہوں لیکن اب یہاں پر سوال یہ اڑتا ہے کہ جب کول بے ہوش تھی تھا پھر وہ ریالٹی کیسے دیکھ رہی تھی وہ سیم وہی چیز دیکھ رہی تھی جو وہ ایکس مین دیکھ رہا تھا جس کے ہاتھ میں کلھاڑی تھی پھر یہ دونوں لڑکیاں اسی طرف جانے لگتی ہیں جہاں پر سینہ بھی گئی تھی تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں سیم ویسا ہی باکس ملتا ہے جس میں کول کہتی تب ہی انہیں وہاں پر ایک ماس پہنا آدمی نظر آتا ہے اس آدمی کے ہاتھ میں کلھاڑی تھی یعنی وہ ایکس مین تھا دونوں لڑکیاں اس آدمی کو دیکھ کر فوراں چھپ جاتی ہیں یہ ایکس مین وہی آدمی تھا مرحبا جسے کل نے تب دیکھا تھا جب وہ بے ہوش تھی اس کی نظر سے ہی کول دیکھtے پا رہی تھی اصل لیکن اس بات کے پیچھے کیا لوجک ہو سکتی ہے کہ کول اس ایکس مین کے ویو سے دیکھ رہی تھی مینویا، وہ ایکس مین باکس کی طرف ہی آ رہا تھا تب ہی کول کو پھر سے اٹیک ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کول پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہے کول پھر سے اس ایکس مین کے دماغ سے کوننیکٹ ہو جاتی ہے سینہ کی فرینڈ جب کول کو دیکھتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن وہ ایکس مین اس لڑکی کو بھاگتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کول بھی یہ سب کچھ دیکھ پا رہی تھی کہ اس لڑکی کا پیچھا کیا جا رہا ہے جو کہ ایکس مین کر رہا ہے تھوڑے دور جانے کے بعد ایکس مین اپنی کلہاڑی اس لڑکی کی طرف پھیکتا ہے جس سے وہ لڑکی بچ جاتی ہے اور ایکس جا کر ٹری پہ لگتی ہے سینہ کی فرینڈ وہ کلہاڑی لیتی ہے اور ایکس مین پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن ایکس مین اس لڑکی سے اپنی ایکس سنیچ کر لیتا ہے وہ اس لڑکی کو بھی پکڑ لیتا ہے اور بہت بروٹل طریقے سے اسے مار ڈالتا ہے کول کو جب ہوش آتی ہے تو وہ سینہ کی فرینڈ کے پاس آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سینہ کی فرینڈ مر چکی ہے یہ دیکھ کر کول بری طرح ڈر جاتی ہے کول اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے کافی دور بھاگنے کے بعد کول جنگل سے باہر والے ایریا میں آ جاتی ہے ابھی بھی مسلسل بھاگ رہی ہوتی ہے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن جنگل کی چاروں طرف ایک ڈیوائس لگائی گئی تھی اور جیسے ہی اس ڈیوائس کے پاس جا رہی تھی وہ اپنے آپ سے ہی ریڈ ہو جاتی تھی اور اس میں الٹرہ سونک ویو کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی جب کول اس ڈیوائس سے دور جا رہی تھی تو وہ اپنے آپی گرین ہو جاتی تھی اب کول جنگل سے باہر آ گئی تھی اور وہ یہاں سے بھاگ بھی سکتی تھی لیکن یہ ڈیوائس اور الٹرہ سونک ویو اسے یہاں سے بھاگنے نہیں دے رہے تھی اور ایک اور چیز بھی تھی جسے اس کے دماغ میں فٹ کیا گیا تھا جس سے وہ اس ایکس مین سے کونیکٹ ہو پا رہی تھی تھکھار کر کول وہیں پر ہی بیٹھ جاتی ہے کول دیکھتی ہے کہ ایک لڑکی بھاگتے ہوئی اسے کی طرف آ رہی ہے اور اس لڑکی کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ ایکس مین ہی پڑا ہوا تھا ایکس مین اس کلہاڑی کو اس لڑکی کی طرف پھیکتا ہے وہ کلہاڑی سیدھی آ کر اس لڑکی کی کمر میں لگتی ہے جس سے وہ انجرٹ ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پر ایک اور آدمی بھاگتا ہوا آ رہا تھا اور وہ آدمی اصل میں کول کو ہی مارنے آ رہا تھا لیکن ایکس مین اسے ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شاید وہ کول کے جان بچانا چاہ رہا ہے جو آدمی کول کو مارنے آ رہا تھا وہ ہوتا ہے سکھ مین یہاں پر ایکس مین اور سکھ مین کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو بری طرح پیٹنے لگتے ہیں موقع کا فائدہ اٹھا کر کول اس لڑکی کے پاس آتی ہے اور اسے وہاں سے اٹھا کر لے جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ مین نے ایکس مین کو مار مار کر انجیٹ کر دیا تھا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کول کو پکڑنے کے لیے کول اس لڑکی کو ایک جگہ پر چھپا کر مدد لانے کے لیے چلی جاتی ہے تبھی سکھ مین اس لڑکی کے پاس آ جاتا ہے اور اسے مارتا ہے اور گسیڑتا ہوا لے جاتا ہے وہ لڑکی سکھ مین کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیں اسے جان سے نہ مارے لیکن اس سکھ مین اس لڑکی کے دونوں ہاتھوں کو کھارنے کی کوشش کرتا ہے تبھی کول کے سامنے پگماس پینا ایک آدمی آ جاتا ہے اور یہ آدمی ہوتا ہے پگمین پگمین کول کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی سکھ مین ادھر اس لڑکی کے ہاتھوں کو کھار دیتا ہے تو سیم اسی ٹائم پگمین کا سر بلاسٹ ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے کول اس پگمین کا ہتھیار لے لیتی ہے وہاں پر کچھ کیبین تھی اور کول ایک کیبین میں چلی جاتی ہے تبھی کول کے پیچھے کوئی آ جاتا ہے اور کول اسے اسی ہتھیار سے سٹیپ کر دیتی ہے وہاں پر ایک لڑکی ہوتی ہے جسے کول کی طرح اور باقی لڑکیوں کی طرح یہاں پر وکٹم بنا کر کر نیپ کر کے لائے گیا تھا تبھی وہاں پر سینہ آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی ہوتی ہے وہ لڑکیاں جب اپنی ایک ساتھی کو مرا ہوا دیکھتی ہیں تو ڈر جاتی ہیں کول انہیں بتاتی ہے کہ میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا بلکہ ایکسیڈنٹلی اس کی موت ہو گئی میرے ہاتھوں اور یہاں پر پھر سے کول کو اٹیک ہو جاتا ہے وہ پھر سے ایکس میں ان کے دماغ سے کونیکٹ ہو جاتی ہے اس بار جب کول بے ہوش ہوتی ہے تو وہ اپنی فرینڈ کو دیکھتی ہے جسے کوئی چھپا رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی اس کی فرینڈ کی حفاظت کر رہا ہے کول کو جب ہوش آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ لڑکی جو سینہ کی ساتھ آئی تھی وہ اس کے سامنے ڈر ہی ہوئی سہم ہی ہوئی بیٹھ ہی ہے اور سینہ پھر سے کہیں پر چلی گئی ہے کول اس لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں نے اس لڑکی کو جان بوجھ کی نہیں مارا وہ لڑکی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتی ہوں اور وہ اپنا نام بتاتی ہے روز یہاں پر کول اور روز دونوں کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے وہ دونوں پرومیس کرتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی حفاظت کریں گی اور ایک دوسرے کو مصیبت میں چھوڑ کر نہیں جائیں گی بلکہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گی کول روز کو بتاتی ہے کہ میری ایک فرینڈ بھی ہے جو ہماری طرح وکٹیم ہے اور یہی کہیں پر پسی ہوئی ہے ہمیں اسے ڈونڈنا ہے اور اس کی جان بچانی ہے کول سوچتی ہے کہ جب وہ بے ہوش ہوتی ہے تو وہ ایکس مین کے دیماغ سے کیسے لنگٹ ہو جاتی ہے کول کو یاد آ جاتا ہے کہ جب اسے ان جنگلوں میں لائے گیا تھا تب اس سے پہلے وہ ایک سرجری روم میں تھی اور ڈاکٹر نے اس سرجری روم میں وہاں پر اس کی آنکھوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی تھی کول سوچتی ہے کہ اگر میری آنکھوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر ہر وکٹیم کے ساتھ ضرور کی گئی ہوگی اسی لئے کول اس مری ہوئے لڑکی کی آنکھ نکالنے لگتی ہے اور روز یہ سین دیکھ کر ڈر جاتی ہے کول جب اس لڑکی کی آنکھ کو باہر نکال لیتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس میں وائر سیٹ اپ کی گئی ہے اور یہاں پر کول ساری سٹوری سمجھ جاتی ہے کہ کیسے وہ اس ایکس مین کے مائنڈ سے کونیکٹ ہو رہی تھی لیکن اس آدمی کے دیماغ سے کونیکٹ صرف کول ہو پا رہی تھی اور کوئی نہیں ہو پا رہا تھا اور یہ کول کے ساتھ اس ڈیس آرڈر کی وجہ سے تھا تب ہی وہاں پر سینہ بھی آ جاتی ہے اور کول اسی سارا کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کول بتاتی ہے کہ ہم سب کی لیفٹ آئی میں وائر سیٹ اپ کی گئی ہیں ایسا اسی لئے کیا گیا تاکہ وہ کلر ہم پر نظر رکھ سکے اور جب میں اس آدمی کے دیماغ سے کونیکٹ ہوئی تھی تو میں نے اپنے فرینڈ کو بھی دیکھ لیا تھا میں نے دیکھا کہ کوئی میری فرینڈ کی حفاظت کر رہا ہے جو کہ ایک بیسٹ تھا اور وہ میری فرینڈ کا گارڈین بیسٹ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی بیسٹ ہے وہ ہر ایک ویکٹم کا ایک ایک گارڈین بیسٹ ہے جو اپنی لڑکی کی حفاظت کرتا ہے اور باقیوں کو مارتا ہے اور تو اور اگر کوئی لڑکی مر گئی تو اس کا گارڈین بیسٹ بھی مارا جائے گا اور جب ہم نے دیکھا تھا کہ سکھ مین کول کو مارنے آرہا تھا تب ایکس مین نے اس کی حفاظت کی تھی کیونکہ ایکس مین اصل میں کول کا گارڈین بیسٹ تھا اور جہاں تک رہی گارڈین بیسٹ اور ویکٹم کی ایک ساتھ مرنے کی بار وہ ہم نے تب دیکھا تھا جب اس پگ مین کا سر بلاسٹ ہوا تھا جب اس کی لڑکی کو مارا گیا تھا اصل میں یہ سارا کچھ کسی نے ایک گیم کی طرح سیٹ اپ کیا گیا تھا صرف پیسوں کی لالچ کی وجہ سے اور اس گیم کا جو سروائیور ہوگا یعنی جو سب سے لاسٹ میں بچ جائے گا وہی وینر ہوگا اس گیم کا یہاں پر سینہ سیلفش بن جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے کول اور روز کو مار دیا تو ڈیفینیٹلی ان کے گارڈین بیسٹ بھی مارے جائیں گے اس کے بعد میں کول کی فرینڈ کو بھی مار دوں گی اور اس کا بھی گارڈین بیسٹ مر جائے گا اور وہ اکیلے ہی رہ جائے گی اور سروائیور ہوگئی اور ظاہری سی بات ہے پھر وہ وینر بن جائے گی کول اور روز کو جب ریلائز ہوتا ہے کہ سینہ ان کے خون کی پیاسی بن گئی ہے تب وہ وہاں سے بھاگ کر ایک دوسری کیبن میں آ جاتی ہیں اور تب ہی ان کی کیبن کے باہر سکھ مین بھی آ جاتا ہے اسی لیے یہ دونوں پیچھے والی راستے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن روز کا پاؤں ایک جگہ پر پھس جاتا ہے تب ہی وہاں پر سکھ مین آ جاتا ہے اور روز کو گھسیٹ کر وہاں سے لے جاتا ہے پھر سکھ مین روز کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی کول مینڈور سے اندر آ جاتی ہے اور روز کی جان بچانے کے لیے وہ اس سکھ مین کا مقابلہ کرتی ہے سکھ مین اب روز کو چھوڑ کر کول کو پکڑ لیتا ہے تب کول کی جان بچانے کے لیے روز سکھ مین کی انگلیاں گار دیتی ہے پھر یہ دونوں لڑکیاں مل کر سکھ مین کو مار ڈالتی ہیں تب ہی وہاں پر ایک کول گارڈین بیسٹ آ جاتا ہے جو ان دونوں کا نہیں تھا یعنی وہ کول اور روز کا نہیں تھا لیکن جب وہ سکھ مین کے ٹرڈ باڈی کو وہاں پر دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی کول باہر آتی ہے اور سینہ بھی اس کے سامنے ہوتی ہے سینہ جو کہ کول کی فرین کو ڈون رہی تھی اسے مارنے کے لیے تب ہی وہاں پر وہ گارڈین بیسٹ آ جاتا ہے جو تھوڑے دیر پہلے آیا تھا اور وہ روز کو پکڑ کر وہاں سے لے جاتا ہے وہ روز کو اندر لے جا کر مارنے لگتا ہے اور یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو گارڈین بیسٹ ہوتا ہے یہ سینہ کا ہوتا ہے کول کا گارڈین بیسٹ یعنی ایکس من سینہ کے سر کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے اب جیسے ہی یہاں پر سینہ مرتی ہے اندر اس کا گارڈین بیسٹ بھی مر جاتا ہے جس سے روز کی جان بچ جاتی ہے پھر کول اپنے گارڈین بیسٹ کو خود ہی مار ڈالتی ہے تاکہ اس کا گارڈین بیسٹ اس کی فرین اور روز کی جان کا خطرہ نہ بن سکے کول جب دیکھتی ہے کہ اس کی فرین بلکل صحیح سلامت ہے تو وہ کافی خوش ہو جاتی ہے لیکن ان دونوں کی اتنی گہری دوستی دیکھ کر روز جیلس ہو جاتی ہے اسی لیے وہ کول کی فرین کو ابیوز کرتی ہے اور اسے برا بھلا کہنے لگتی ہے لیکن کول اسے کہتی ہے کہ وہ اپنا مو بند رکھے وہاں پر ایک ٹینل بھی ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ بھاگ سکتی تھی لیکن وہ ٹینل بند ہوتی ہے وہ وہاں پر بری طرح پھنس چکی تھی اور وہاں سے نہیں نکل سکتی تھی تب ہی وہاں پر ایک اور گارڈین بیسٹ آ جاتا ہے اور یہ گارڈین بیسٹ ہوتا ہے کول کی فرین کا اسی لیے کول ایکس کو اٹھاتی ہے اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے لیکن تب ہی کول کو پھر سے اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر میں کول کی فرین کو مار ڈالوں گی تو اس کا گارڈین بیسٹ بھی مر جائے گا اور میں بچ جاؤں گی اسی لیے وہ کول کی فرین کا گلہ ہی کار دیتی ہے جسے کول کی فرین مر جاتی ہے اور اس کا گارڈین بیسٹ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہی مر جاتا ہے کول کو جب ہوش آتی ہے تو وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کو مرا ہوا پاتی ہے جسے اسے کافی دکھ ہوتا ہے اسی لیے وہ روز کو برا بھلا کہہ کر وہاں سے بھگا دیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کول جنگل سے باہر انہی ڈیوائس کے پاس آگئی ہے اور یہاں پر کول اپنی لیفٹ آئی کو خود ہی نکال لیتی ہے اب ظاہری سی بات ہے کول نے یہاں پر ایسا اس لیے کیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ میری اسی آنکھ میں وائر سیٹ اپ ہے آنکھ کے نکلتے ہی کول کو اب ایلڈرا سونک ویو بھی سنائی نہیں دے رہی تھی اسی لیے کول وہاں سے نکل جاتی ہے اب کیونکہ اکیلی روز ہی سروائیور تھی تو اسے وینر بنا دیا جاتا ہے دوسری طرح ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ جنگل میں ہوا تھا تب ہی وہاں پر کول بیا جاتی ہے جو اس آدمی کو بے ہوش کر دیتی ہے اصل میں یہ آدمی اس کمپنی کا میمبر تھا جس میں لوگوں کو مارا جا رہا تھا یعنی اس جنگل میں ان لڑکیوں کو لے جانے میں اس کا ہاتھ بھی تھا کول اس آدمی سے باقی پارٹنرز کی نام پوچھتی ہے اس آدمی سے نام اگلواتے ہی کول اسی مار ڈالتی ہے اس کے بعد کول باقی میمبرز کو مارنے کا ٹھانتی ہے اور یہ مووی یہی پر ہی ختم